اسلام علیکم، آج ہم بنائیں گے لینچ بلکس پراتا جو بہت ہی مزیدار ہے اور بہت ہی سپیشل ہے اس کو آپ کسی ایون پیٹ بنا سکتی ہیں بسم اللہ حرمانی مزیدار سے پراتے کی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں کتنا یہ دیکھنے میں اچھا اور کھانے میں بھی اچھا ہے سب سے پہلے ایک نورمل آٹے کا پیڑا لے لیں گے جو شیم گھر میں روٹیاں بناتے ہیں اس کا کوئی لکس آٹا نہیں گون دیں گے اس کی اچھی سیکھ روٹی بیڑ لیتے ہیں روٹی بیڑ لے کے بعد کٹ لگائیں گے شامی کباب ایک رکھ دیا ہے اس کو میں فرائی نہیں کیا ملکل روم ٹمٹیشن پر رکھنے کے بعد اس کو میں نے رکھ دیا ہے اور پورے پراتے پر میں نے گھی لگا دیئے چاڑ میں سارا یا کالی میٹ جو آپ کا دل چاہے آپ اس پر چھوڑک لیں میں نے کالی میرچ نمک اور کٹی بھی لال میرچ شامل کر دیا اور یہاں پر بلکل باریک پیاس کٹ لیے اب جو لاسٹ کورنر بچا ہے آپ چاہیں تو اس میں چیز ڈال لیں یا میں یہاں پر ڈال رہی ہوں مایونیز ایک پراتہ مچیز والا ہی بنائیں گے اور اب یہاں سے اٹھا کے اچھے سے آپ نے اس کو یوں یوں رکھنا ہے اب چاہیں تو اس کو ہاتھ کے ملت سے بیل لیں اس طرح ہم ہاتھ سے پھیلا لیتے ہیں یہاں چاہیں تو آپ اس کو بیل لیں کے ساتھ لیں یہ آپ کی اچھوئیز ہے اس کو میں نے ہاتھ کے ساتھ ہی دوازہ کے بڑھا کر دیئے تھوڑا سا بیلن بھی استعمال کر لیں تاکہ یہ اور بڑھا ہو جائے سر فیس کچھ سے اور دسٹ کر لیجئے گا اب اس پراتھی کے اوپر ہم تھوڑا سا کولونجی اور دھنیا اچھے سے میں نے گھی لگا دیئے دھنیا باری ری جوٹnej apare لیں ہم تھوڑا سا دھنیا باری کٹھ کے ڈال لیتے ہیں اس کچھ اسے بڑھا پریس کر دینا تاکہ چپک جائے اسے تل لگا لیں یہاں پر میں کولونجی اس پر لگا لوں گے ریٹ ہمارا ریڈی ہے ہم اچھا سا چپکا لیں گے اسی ایک سیٹ سے پک جائے گا تو اس کو اس کی سیٹ چینج کر دیں گے اچھا گولڈن کر دے ہیں تو پکائیں گے اس کو دوسرا بھی پراتھا یہاں پہ ریڈی کر لیتے ہیں میں چیز اس میں ڈال دی مائنیز کی جگہ تاکہ دونوں فلیور کے پراتھے ہمارے پاس ہوں آپ چاہیں تو آلو کا کباب ہی یوز کر سکتے ہیں بس شامی کباب تھے میں نے وہ ہی یوز کیا ہے تو ہمارا ایک اور بیترین سی پراتھا ریڈی ہو جائے گا یہ لنچ بکس کے لیے بڑی اچھی اور یونیک سی ریسپی ہے مزیدار سی اور انٹرنیٹ پہ کافی وائرل ہو رہی تھی اچھی طرح ہم مزیدار سی پراتھے بنا لیں گے یہ ہمارا پراتھا ریڈی ہو چکا ہے دیکھنے میں بہت مزیدار ہے دیجے سپیچ لیے دلائیں کہ یہ کبیٹ کچھ کے شیئر کر گئے تھے اسلام علیکم ویلکم ٹو مائن چینل آج ہمارے کیجن میں بنائے مزیدار سا ویب انٹر سپیشل کیرٹ کیک جس کی بہت یونیک سی اور مزیدار سی ریسپی اور جو بہت ہیلڈی بھی ہے جو شیئر کروں گی کچھ ہم نے کپ کیکس بھی بنایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب سے پہلے تینے در انڈے لے لی ہیں اور ڈیٹ کپ آئل اس میں آئٹ کر دی ہیں اس کو چیزے میکس کر لیتے ہیں ساتھی اس میں ڈیٹ کپ شکر ڈال دیں گے اسے اس میں فلیور بہت ہی زبردست آئے گا تقریباً ثری فورت کپ اس میں جا رہا ہے دور اور ڈیٹ کپ میدے کو ہم اچھی سے چھان لیں گے اور ڈیٹ کپ ہی اس کے اندرہ خروٹ شامل ہوں گے اور ڈیٹ کپ ہی اس میں ڈیٹ کپ گریٹ کیوی گازل شامل ہوگی اور بیکنگ پورڈر تقریباً ڈیٹ ٹی سپون شامل ہوگا آپ چاہئے تو اس میں ڈال چینی بھی ڈال سکتے ہیں جنجر پورڈر بھی سے اس کا فلیور بہت اچھا ہو جائے گا اس کو ہم بیک کریں گے تقریباً چاریس منٹ کے لئے مول بھی میں ڈال رہی ہیں اس کا ٹیکچر آپ کو دکھاتی ہوں دیکھیں اس طرح کا ٹیکچر ہوگا تقریباً تیس منٹ میں ہو جائے گا یہ اور اس باقی بیٹر کے ہم نے کپ کیک بنایا ہے یہ دیکھیں بیک ہونے کے بعد ان کی لک اور والنٹس میں نے کچھ اوپر سے بھی مزید ڈال دی تھے اس سے اور ہی اچھے لگ رہے ہیں تو ہمارا یہ کیک بھی پیشاندار سا بیک ہو گیا چکا ہے اس کی فائنل لک دیکھیں کپ کیک کی آپ کو فائنل لک دکھاتی ہوں کپ کیک بھی مرے بیک ہو چکے ہیں اور بہت ہی مزیدار سا ہی ہیں اس کا فلیور بہت ہی اچھے لگتا ہے یہ دیکھیں کتنے اچھے لگ رہے ہیں اگر میری ریسیپی آپ کو اچھی لگی تو لائک کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا شیئر کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ریسیپی میں اللہ حافظ موسیقی 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 ملتے ہیں مزیدار سا بیٹ نیٹس بیٹ رول بھی کہہ سکتے ہیں اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم مزیدار سی بیڈ رول کی ریسپی شروع کرتے ہیں جس کو آپ ٹی ٹائم لنچ باکس کے لئے بنا سکتے ہیں اور رمزام میں بنا کے رکھا جا سکتے ہیں بہت ہی بہترین مزیدار اور لا جواب سی یہ بن کے تیار ہوتے ہیں آپ کو اس کو دیکھ کے یہ اندازہ ہو رہا ہو اس کی ریسپی بہت ہی ایزی ہے اور بہت ہی ایزی ہے اور بہت ہی احسان ہے اس کو بنا کے فریز کیا جا سکتے ہیں اور جب آپ کا گیسٹ آ جائے ہیں یہ لنچ باکس کے لئے دینا ہوئی یہ افتاری کے لئے دلنے ہو بہت ہی رسیب اس میں لائے رکھوانے رسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے چارتر سلائس دے لیے ہیں جن کو ہم دون میں بھی گھولیں گے کیونکہ یہ بریڈ رول ہے تو بریڈ رول ہے تو بریڈ روز میں اوویسلی اوست ہوگی اس کو ہم سائٹ پہ رکھ دیں گے دوسرے پین میں ہم اکھل لیں گے ساتھ اس میں جنگر گارلی کا پیسٹ آٹ کریں گے ساتھ اس میں تقریبا ٹو فٹی گرام چکن اوگلاوہ وہ شامل کر دیں گے اس کو چیزے فرائی کریں گے اس میں حسبت ضرورت کالی مش ڈالیں گے اب ہم نے ون ٹی سپون آٹ کر دی ہے اور نمک بھی آٹ کر دیں گے اس کو اچھے سے میکس کریں گے تاکہ یہ بلکل ہیے کیونکہ یہ پہلے سے بوائل ہے مزید یہ اچھے سے شرڈ ہو جائے گا اس میں آٹ کرتے ہیں آلو اوبلے آلو آٹ کریں گے ٹو ٹی سپون اس میں لال مرچ آٹ کریں گے نمک ہم نے اوبالتے ہوئے آلو میں اور چکن میں دورو میں آٹ کیا تھا تو اپنے نمک آپ چیک کر لیجئے اپنے حساب سے اس کو ٹار لیجئے گا اب اس کو نکال لیتے ہیں اس مکسچر کو مکس کرنے کے بعد اسی پین میں مزید آل آٹ کریں گے ایک کپ گاجر ایک کپ شملا مرچ ٹیٹھ کپ بندگو بھی اس میں مک آٹ کریں گے ٹو ٹی سپون سوکھا دھنیا آٹ کریں گے بساوہ کوٹاوہ زیرہ آٹ کریں گے پیپٹی کپ آرڈر آٹ کریں گے ٹو ٹی سپون ان سب کچھ سے میکس کر لیں گے دو سے تین منٹ پکانے کے بعد اس میں آلوڑ چکن کا مکسر آٹ کریں گے بریڈ آٹ کریں گے جس کو ہم نے پہلے سے بھی گویا تھا اور تھوڑے سے دودھ میں کون فلار ڈال کے وہ مکس کریں گے اس کو ٹھنڈ ڈالنے کے بعد اس میں دھنیا آٹ کریں گے اور پھر اس کو شیف دے دیں گے چاہے آپ کباب کی شیف دینا چاہے ہیں رول کی میں نے رول کی شیف دیئے دھنیا آٹ کر دیا اس میں اس طرح کی شیف دینی ہے آپ نے لول بنا لینے انڈے کی اور بیٹھ کرمز کی کوٹنگ کریں گے آپ چاہیں تو کھون فلار کی بھی کوٹنگ کر سکتی ہیں اب انڈے پہ ڈپ کریں گے بیٹھ کرمز لگائیں گے اس کو اچھے سے کھونٹ فل کر لیں گے اور اس کو آل میں فرائی کر لیں گے گرام آل اپنے پیڑے سے رکھا ہے شیلو فرائی کریں گے دی فرائی نہیں کرنا جب اچھے سے گولڈن ہو جائیں گے تو میں نے کو نکال لیں گے نہیں کتنا ارسین کا کلر آ رہا ہے ہمارے مزیدار سے رول تیار ہے بریڈ رول بس اتنا ہی مجھے کلر چاہیت ہے ہمارے مزیدار سے بریڈ رول تیار ہے میری ریسپی اچھے لگے تو لائک کریں گے شیئر کریں گے ملتے ہیں نیش ریسپی میں جب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی اسلام علیکم موسیقی 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 ریسپی موسیقی موسیقی نٹس باڈام اکھروٹ شگر ایک پیڑا لے لیں گے جو گھر میں نورمل آٹا سے روٹیاں بناتے ہیں اس کے لئے کوئی خاص آٹا نہیں گوننا وہی سے نورمل آٹا ہے روٹی بے لیں گے بے لے کے بعد اس پر گھی لگا لیں مکھل لگا لیں میں نے اوائل لگا دی اس کے پر اوائل اپلائی کرنے کے بعد ہم اس کو باریک باریک توڑ کے بلکل اس کے ایک کورنر پر پھیلا دیں گے پھر ایک کٹ لگائیں گے اسی طرح ہم چاروں کونوں کو بھر دیں گے اب میں اس پر شگر ڈال رہی ہوں اتنی بلکل ٹھیک ہے بلکہ اس سے تھوڑی کم ڈالوں یہ نٹس ہیں آپ چاہیں تو ان کو دردرہ سا کوٹ لیں باریک کر لیں گے پورٹر فارمی کر لیں اخروٹ کو دردرہ کوٹ لیں اور جو پستے اور بادام ہیں ان کو میں نے ثابتی رکھا ہے تو چاروں کونوں ہی فیل ہوگئے ہیں ایک میں ہم نے کھوئے کو فیل کر دی ہے شگر ہے اخروٹ ہے بادام اور پستے ہیں تھوڑا سا کھوئے اور اٹھ کر لیتے ہیں لنچ پاک کے لیے ٹی ٹائم کے لیے بہت زبردست سی ریسپی ہے اسے کونہ اٹھائیں گے کچھ سموسہ شیپ دے دیں گے بلکل اس طرح شیپ دینے کے بعد اس کو ہاتھ سی پھیلا لیں گے آپ چاہیں تو بیرین بھی یوز کرنے دیکھیں ہمارا پراتھا بلکل اڈی ہو گیا دبیں پھر آئل لگا لیے اس کے بعد ہم پھر پراتھا ٹرن کریں گے اس کو اچھ سے سیکھ لیں گے ہر جگہ سے کرسپی کرسپی گولڈن سے ہو جائے کتنا اچھا گولڈن کلرر آ رہا ہے اس کے پر اسی طرح ہم نے ہر کونہ فل کرنا ہے بلکل ٹرائنگل کا شیپ آگئے اس میں اور نٹس بھی نظر آ رہے ہیں سب سے ہم نے نٹس ڈالے دی اور آپ کو نظر ہی آ رہا کہ یہ ہمارا جو کھویا میوہ پراتھا ہے اسے میوے ڈلیں وہ نظر آ رہے ہیں اس کو سیریسلی بہت ہی مزیدار اور لا جواب پراتھا ہے اس کو بنا کے دیں گے نا وہ آپ کو دعائیں دے گا بہت ہی مزیدار یہ پراتھا ہے تو اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور کمنٹ کیجئے گا بہت ہی مزیدار سی ریسپی بچے خوش ہو جائیں گے لنچ میں لے کے جانے کے لئے ٹی ٹائم میں آپ کسی بھی گیس کے لئے بناتے ہیں تو یہ بہت ہی زبردست سی ڈیفرنٹ سی چیز ہے اور اگر کھانے کے بعد بیٹھا آپ نے ٹرائے کریں تو اس میں بھی آپ اس کو رکھ سکتے ہیں بہت ہی مزیدار سی چیز ہے اور ہر طرف سے ہمارا جو پراتھا گولڈن ہو چکا ہے یہ ہے فائنل لک ہمارے مزیدار سی میوپ کھوئے پراتھے کی اور بہترین ریسپییں ضرور ٹرائی کیجئے گا اور بنائیے گا یہ ریسپی چیز لگیے تو لائک کیجئے کمنٹ کیجئے گا شیئر کیجئے گا تھنکس فور واشنگ ملتے ہیں نیک ریسپی میں موسیقی موسیقی اسلام علیکم آج ہمارے کیجئے ملنے جارے ہیں مزیدار سی بریڈ پیزا جو لنچ باکس اور ٹی ٹائم کیلئے بہترین سنیکس ہیں موسیقی اسلام علیکم ویکموٹیو مائی چینل آج ہمارے کیجئے ملنے جارے ہیں مزیدار سا، بریٹ پیزا جو بہت ہی چھٹ پڑھ بن جاتا ہے اگر آپ نے پہلے سے چکن اور پیزا سوچ دیا رکھیے تو بہت جلدی بن جاتا ہے یہاں پہ بریٹ کی لئے سلائز کر لیں گے پیزا سوچ اپلائے کریں گے میں نے ہوم میٹ پیزا سوچ ہے میں نے کبھی بھائر سے لی لیم ہے ایک بار لیتے ہیں تو میں نے اچھی نہیں لگی اسے کی رسپی بھی شیئر کروں گا چکن اپنے چکن مرینیٹ کیوئی تھی اور پھر اپنے چکن پر اسے میں رکھیں گے اگر آپ نے پہلے سے مرینیٹ کر کے رکھیں گے اسی کو چکن تککہ پوٹل لگا کے اس کی بھی رسپی میرے چل میں موجود ہے وہ میں نے شیئر نہیں کی تو یہ فریزر میں رکھیں شامی کباب چکن اگر آپ کی بنی بھی پڑی ہوئی ہے تکہ فلیور میں تو آپ بہت آسانی ہو جاتی ہے بچوں کا لنچ باست ڈیڈی کرنے میں چکن کے ہم پیچیز رکھیں گے ساتھی ہم اس پر شملا مرچ باریک کٹی بھی پیاز رکھیں گے اور چیز رکھیں گے چیز رکھنے کے بعد اس میں زیتون آلیو گرین جو بھی بھی پھر سندو پھر لیک اچھے لگیں گے بچوں کی ہیلٹھ کے لیے تو بہت ہی اچھے ہیں اس طرح بچے اس طرح کھا بھی لیتے ہیں اب چوہیں اس کو پتی لیں بھی بیٹھ کریں گے پس اس کو دس منٹ کے لئے ہم رکھیں گے اس کو اچھے سی گوڑڈن ہو جائیں ہمارے مزیدار سا بریڈ پیزا ریڈی ہے لنچ باکس کے لیے بہتری ریسیپی ہے سنیکس کے لیے بھی ٹی ٹائم اسلام علیکم ویلکم ٹو مای چینل میں ہوں سنبول آج مارے کچن میں چاری گئی ڈرم سٹکس تقریباً ساتھ در ڈرم سٹکس ہیں جن کو میں نے نمک اور کالی میرز پورڈر ڈال کے بوائل کر لیے بوائل کرنے کے بعد اس کا جو میٹ ہے اس کو ہم الگ کر لیں گے بلکل ریشی دار بنائیں گے اس طرح اس طرح آپ نے ریشیہ سے کر لینا ہے اس کا اس کو الگ کر لینا ہے دو عدد آلو بوائل کر لینا ہے اور یہ میں آپ کو سٹکس دکھا دوں اس طرح کلیر بلکل ہونی چاہیے ساتھ ستری اور آلو کو آپ نے ہارڈ بوائل کرنا ہے آپ چاہئے تو اسے گریڈ بھی کر لیں گریڈ کر لیں تو زیادہ بہتر ہے تو میں نے میشی کر لیا اس کو اس میں آپ نے مکس کر دینا ہے زیادہ آپ نے بوائل نہیں کرنا بہت زیادہ ٹھیک ہے تاکہ یہ اچھے سے اس میں پک جائے مکس کرنے کے بعد چلی ایٹ کریں گے تقیباً ون ٹیبل سپون ہے اور نمک حضب زائقہ ایٹ کر لیں گے آپ چاہئے تو کالی مرچ مزید ایٹ کر لیں ہری مرچ ایٹ کر لیں اور یہاں پہ میں تقیباً ایک ٹیبل سپون چلی ساوس ایٹ کر رہی ہوں آپ اس میں اور مزید چیزیں ایٹ کر کر اس کو مزیدی وزیدار بنا سکتی ہیں بچوں کے لنچ باکس کے لیے بڑی اچھی ریسپی ہے اور سب سے اچھی بات اس کو فریز بھی کر سکتے ہیں اچھا آپ نے ایک سٹک لینی ہے اور اس کا جو مکچر ہے اس کو اس طرح آپ نے لگا دینا ہے اس کو لگانے کے بعد اگر آپ کا مکچر زیادہ پتلا ہو جاتا ہے اگر وہ نہیں ٹکتا سٹک کے پر تو آپ نے اس میں کون فلاہر ایٹ کر لینے ایوین ٹو سے تری ٹی بسپون ایٹ کر لینے تاکہ وہ سٹک ہو جائے اس پر سیو رہے اچھا اس کے بعد میں نے کپ میدہ لیا اور کرمز ہے انڈا ہے سب سے پہلے کوٹ کریں گے اس کو ہم میدے سے جھاڑ جو ایکسٹریس کو جھاڑ لیں پھر اس کو انڈے سے کوٹ کریں گے اچھی طرح اس کو انڈے لگانے کے بعد پھر اس کو پرمز میں کوٹ کر لیں گے اگر لگانے کے بعد اس طرح آپ کے آگے کہ فریز بھی کر سکتے ہیں ان کو پھر ان کو میں نے فرائی کر لیے میں آپ کو دکھا رہی ہوں فرائی کرنے کے بعد دیکھیں وہیں ڈرم سٹریس ریڈی ہو گئی ہیں اگر میری ریسپی اچھے لگی تو لائک کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا شیئر کیجئے گا ملتی نیک رسیپی میں اللہ حافظ